باقی جو دوسری چیز یہ ہے کہ بتانے کو جتنے ایڈوینز ہیں میں ان کو ہمبل ریکویسٹ کروں گا کہ نام ضرور پوچھیں کیونکہ آدھے سے زیادہ مسائل یہ عدد کے اپ ڈیٹ میں میں بتاتا ہوں اور اگر آپ عدد کا فارمولا اڈاپٹ کر لو تو لائف ایزی ہو جائے اگلے کا مسئلہ حل کرنے میں بھی بتانے میں بھی وظیفہ دینے میں بھی ٹائم کے ساتھ ساتھ بتاؤں گا کہ جو آپ لوگ وظیفے دیتے ہو جو میرے وظیفے دینے میں یعنی کہ میں نے آپ لوگوں کو ایک سارے وظیفے ہیں بٹ ایک جنریک جو چیز ہے دوسری یہ کہ عدد کے حوالے سے وظیفہ کیسے دیا جاتا ہے وہ ایک الگ گیم ہے تو کوشش کریں کہ عدد نکلوائیں سکھ لیں ورنہ یہ کہ چارٹ رکھ لیں عدد کا نام پوچھیں اور اس کے حساب سے دیکھ لیں کہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہاں یہ مسئلہ ہے وقت بھاری ہے وقت بھاری میں کیا دیا جاتا ہے یہ ہر چیز جو ہے میرے ابا نام پوچھے بغیر بات نہیں کرتے تھے ہاں چاند نام بتانا وہ یہ کہتے تھے ہاں چاند نام بتانا بس that's it اور کوئی بات نہیں فون کیا جی پہلے نام بتا دیں نام پوچھتے تھے 50% problems پتا چل جاتی ہیں تو یہ چیز ہے کہ numerology میں میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ ہمارے خاندان میں تعلیم کئی اور سے آئی بھی ہے تو try to understand and follow that pattern of نام پوچھنے کا بھلے نیا ہو پرانا ہو نام پتا ہے تو ٹھیک ہے لیکن اگر عدد کے حوالے سے ہے تو آپ عدد کے حوالے سے گائیڈ بھی کہا کہ شاہ صاحب نے یہ کہا تھا کہ عدد کے حوالے سے ٹائم بھاری ہے تھوڑا سا دکت آئے گی so you will walk through it because your reader always walks through it پڑھنے والا گھور سوار ہے باقی سب پڑھنے والا گھور سوار ہے